شہری اقتدار کا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ملانہ فضل رحمان کا آزادی مارچ حکومتی مذاکراتی کمیٹی متحرک حکومتی مذاکراتی ٹیم کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات جاری ہے جس میں اہم پیشرفت کا امکان بھی ہے گزشتہ روز بھی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوئی تھی چودری برادران بھی مفاہمت کے لیے سرگرم ہیں تمام تر صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے فہیم اختر ہمارے ساتھ موجود ہیں فہیم بتائیے گا کیا صورتحال ہیں آزادی مارچ کی معاملات کس طرف جا رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں یا ڈیڈ لاک ابھی تک برقرار ہے دیکھیں کل ایک اہم پیشرفت ہوئی تھی جو مذاکرات بہال ہوئے تھے اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ مولانا فضل و رحمان کی ریاجگاہ پر پہنچی تھی اور رہبر کمیٹی جو کہ پوزیشن کی نو سیاسی جماعتوں کی نمائندہ ہے انہوں نے اپنے مطالبات حکومتی مذاکراتی ٹیم کو دیئے تھے اس کے بعد رات گئے چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی مولانا فضل و رحمان سے ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں یہ دونوں جو چودری برادران ہیں انہوں نے مولانا فضل و رحمان کو کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے سطیفے سے آپ دفت بردار ہو جائیں اور ازادی مارچ ختم کر دیں کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں مولانا فضل و رحمان کے جانب سے مصبت رد عمل دیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے چودری پرویز الہی اور حکومتی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ وزیراعظم سے ملاقات کر رہی ہے ملاقات میں اب تک کے جو رابطے ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی اگہا کیا گیا ہے اور آئندہ کا لہے عمل بھی ترتیب دیا جائے گا ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی بھی پیشش کرنے جا رہی ہے جبکہ جو دھاندلی سے متعلق جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں اور جو ان کی تجاویز ہیں اس حوالے سے بھی ان کو پیشش کی جائے گی کہ جو دھاندلی کی پارلیمانی کمیٹی موجود ہے اس کو فعال بنایا جائے گا اور اگر کئی مزید تحقیقات اپوزیشن چاہتی ہے تو وہ بھی پوری کی جائیں گی لیکن حکومت اس بات پر مکمل طور پر مطمئن ہے کہ وہ نہ تو وزیراعظم عمران خان کے استیفے پر کوئی بات کی جائے گی اور نہ ہی عام انتخابات نئے کرانے پر بات کی جائے گی جو مولنا فضل و رحمان کا جو ازادی مارچ ہے وہ چھٹے روز میں جو داخل ہو چکا ہے آج کے ہی دن حکومتی مذاکراتی ٹیم جیسے ہی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کرے گی اس کے بعد ان کی انٹرنل میٹنگ ہوگی اور اس کے بعد آج دن تین بجے رہبر کمیٹی کے ساتھ ایک اور ملاقات کا دور ہوگا اور اس میں اب تک کی جو پیشرفت سامنے آئی ہیں جو حکومتی جو وزیراعظم کی گائیڈ لائنز ہوں گی اس کی روشنی میں جواب جو ہے وہ رہبر کمیٹی کو دیا جائے گا امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چودری برادنان جو مفاہمتی رول پلے کرنے کے لیے اس ساری سیچویشن میں ایکٹے ہوئے ہیں امکان یہی ہے کہ آج بہت ایک بڑا بریٹھ رو ہونے کا چانسز ہیں حزادی مارچ کا آج چھٹا روز ہے اور آج کے دن بھی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں فہیم اختر اس مطلعے کا آپ نے اپڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ